دان کیوں کیا جائے سبحاگی سوچک بستوں کا دان کیوں کیا جائے سبحاگی کی بستوں میں کیوں پردان کری جائے کیوں دی جائے اس کا قارن کیا ہے کیوں دیتے مارا جائے بھارت کی بھومی کی سبحاگی وطی ماتاؤں کا ایک من کی ابھیلاشہ رہتی ہے بھارت کی بھومی کی ماتاؤں کی ایک ابھیلاشہ رہتی ہے کی جب اس کے پران چھوٹیں تو اکھنڈ سبحاگی دھارن کر کے پتی کے کندے پر اور پتر کے کندے پر سمشان تک یہ بھارت کی بھومی کی ماتاؤں کی سوچ ہے ان کے منہ کا سنکلک ان کے منہ کا بھاو اور بیدیش کی ماتاؤں کا سنکلک ہوتا ہے مارا جائے بھارت کا ایک سنک بیدیش گیا ہے اور بھارت کے سنک جب بیدیش گئے تو وہاں پر ایک ماں ایک استری پتی کی قبر کے پاس میں بیٹھ کر پنکھا کر رہا تھا بھارت کے سنک کو بڑا دکھ ہوا دیکھو ہمارے یہاں کی ماتاؤں تو پتی کے ساتھ ستی ہو جاتی ہیں ہمارے بھارت کی بھومی کی ماتاؤں تو پتی کے ساتھ ستی ہو جاتی ہیں پر یہ تو بیدیش کی ماتاؤں تو بھارت کی ماتاؤں سے بھی بڑھتر ہے کہ پتی مر گیا قبر کے اندر ہے تو وہ بھی پنکھا کر رہی ہیں یہ تو ان سے بھی بڑی ہیں بھارت کی ماتاؤں سے بھی بڑی ہیں یہ بیدیش کی ماتاؤں تو بھارت کے سنت سے رہا نہیں گیا اور بھارت کے سنت نے جا کر پوچھ لیا بیدیش کی ماتاؤں سے ایک بات بتاؤں ہمارے یہاں پتی کے ساتھ پتنی ستی ہو جاتی ہے وہ پرثم گنتی میں آتی ہے پر تم تو اس سے بھی بڑی ہو کہ پتی مر گیا اس کے بعد بھی اس کی قبر کو پنکھا کر رہی ہو اتنے میں بیدیس کی ماتا نے کہا میں پتی کو پنکھا نہیں کر رہی ہمارے یہ نیام ہے جب تک پتی کی قبر نہیں سوک جائے ہم دوسری ساتھی نہیں کر سکتے اس لئے پنکھے سے سکھا اس لئے پنکھے سے سکھا رہی ہو میرے بھارت کی ماتاؤں میں اور بیدیس کی ماتاؤں میں انتر ہے میرے بھارت کی ماتاؤں اکھنڈ تو بھاگی کی بستویں دھارن کر کر اپنے آپ کو گورانویتہ محسوس کر کر اور بیدیس کی ماتاؤں یہ سب بستویں اتار کر گورانویتہ محسوس کر کیوں دیتے ہیں چھوڑی کا ڈان کیوں دیتے ہیں بندی کا ڈان کیوں دیتے ہیں کھنڈ سو باگی کا ڈان کسی سے مارا جان میرے ہاتھوں میں بھر بھر کے چھوڑی لہے میرے ہاتھوں میں بھر بھر کے چھوڑی لہے میرے مستق پہ چمکتی چونر رہے میرے مستق پہ چمکتی چونر رہے اور مائیاں کوئی کام نہ ہی میری مانگوں میں بھر بھر کے چھوڑی لہے میری مانگوں میں بھر بھر کے چھوڑی لہے اور مائیاں کوئی کام نہ ہی میرے کپاؤں میں بچھوڑی کا جوڑا رہے ایک بچھوڑی نہیں کتی دو تین چار پانچ ایک ایک پاؤں میں جوڑے سے بچھوڑی ہونا چاہیے کیول ایک نہیں سنگل نہیں ہوتا آج کل کا فیشن ہو گیا مہارت جو کیول ایک بچھوڑی دھارن کر لو اسی میں فیشن جکھے سراؤن کی شمہ پران کی کفا کرتی ہے جب بیٹی کو بھی دا کر آ جاتا ہے اور پہلی بار بیٹی کے پاؤں میں جب بچھوڑی ڈالی جاتی ہے تو وہ بچھوڑی بھی الگ الگ نہیں ہوتی اس بچھوڑی کے جوڑ کو چین سے ایک دوسرے سے بندہ ہوا بولا صحیح کی غلط ہے جتنے آستہ چینل پر کتا سندا ہے جتنے فیس بک پر سندا ہے یوکوپ پر سندا ہے سن لے نا کہ میرے بھارت کی ماتاؤں کا جب پانی گرن سنسکار کسی بیٹی کا ہوتا ہے اس کے پاؤں میں جب پہلی بار بچھوڑا پنائی جاتا ہے بچھوڑی پنائی جاتی ہے تو وہ بچھوڑی بھی ایک دوسرے سے بندی ہوئی ہوتی ہے چین سے بندی ہوئی ہوتی ہے اس کو الگ الگ والی بچھوڑی سادھی کے منڈپ میں نہیں پنائی جاتی کیوں؟ جیسے یہ بچھوڑی ایک دوسرے سے پاؤں میں بندی ہوئی ہے تمہاری جندگی انتیم سوانس تک تک ایسی ہی بندی کی بندی ہوئی ہے یہی بندی ہوئی ہے وہ تو اب ماتاؤں نے تھوڑا چا پیشن چینج کر دیا اب پاؤں میں جاتا بچھوڑی نہیں بندی گڑھتی ہے چوبتی ہے ایک بچھوڑی دھارن مارا بھرنائی بچھوڑی بھی دو ہو جوڑے سے ہماری ماتاؤں ہیں بھارت کی بھومی کی جو ماتاؤں ہیں یہ چوڑی بھی ہاتھ میں پہنتی ہے تو جوڑے سے پہنتی ہے بولو جیسا صحیح ہے کی غلط ہے ایک اکیلی چوڑی ماتاؤں ہاتھ میں دھارن نہیں کرتی ہیں اگر بھارت کی بھومی کی سنستاریت ماتاؤں ہیں اور بھارت کی بھومی کی سبتا اور سانسکتی کو جانتی ہے تو اکیلی چوڑی نہیں جوڑے کی چھوڑی پینے گی دو چھوڑا ڈالے گی چار ڈالے گی بارہ ڈالے گی پر سنگل نہیں اور سرالحاصہ میں سمجھ لیں ہمارے ہاں ٹھیلے پر لینے جاؤ تو جو کھیلے اپنے کھاتے ہیں وہ بھی سنگل نہیں جاتے اس کو بھی جوڑے سے دیا جا جاتے دو دو کی بارہ دو کی آدھی درجن جن کی ایک درجن اب اندازہ لگائی ہے ہمارے ہاں دینے کا بھی ایک بھاو شرامن کے مہینے ہی شمہ پران کی کتا جس کا نام ہے شرامن شمہ پران کی کتا یہ کتی ہے پاروتی جی نے اور گنگا جی نے یہ چھتور ماس میں جتنا سبحہ کے کتان دیا ہے ان کے برابر دنیا کا کوئی بہتی اتنا سبحہ کے کتان نہیں دے اتنا سبحہ کے کتان دیا جاتے اس میں نہیں لکھا کہ پلاسٹک کی ڈلیا میں سبحہ کی بستوں کا دان دیا جاتا ہے اس میں لکھا ہے باس کی پٹاری میں باس کی ڈلیا میں سبحہ کی بستوں کا دان دیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ باس باس بانش کی بردی کرتا ہے باس سبحاگی کی بردی کرتا ہے اور باس اکھندر سبحاگی جیسے باس کا پوڑھا بڑھتے چلے جاتا ہے بڑھتے چلے جاتا ہے اسی طرح باس کی ڈلیا میں جب دان دیا جاتا ہے باس کی ٹوپنی میں جب دان دیا جاتا ہے تو یہ بہاو رکھا جاتا ہے کہ تمہارا سو دھاگی ایسے ہی بڑھ بڑھ رہے پر اب تھوڑا سا فیشن چینج ہو گیا تو پلاسٹک کی ڈلیل پر پلاسٹک کی نہیں مارا جاگ